بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید ہے میرے سب ویوز ٹک ٹاک ہوں گے حریت سے ہوں گے جی ویوز آج بیکنگ سیشن میں میں آپ لیے لے گئی ہوں مزیدار یمی فلفی ایری مزیدار مارپل کیک جس میں ٹو ان ون ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک چوکلیٹ کا بھی اور ساتھ فرنیلا کا بھی تو بہت ہی زبردست ہے یہ بلکل بیکری سٹائل میں ہے اسے آپ کی ٹائم پہ بنائیں کسی مہمان آج ہے تو اچانک یہ بنانا بہت ہی آسان ہے جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور اسے ایک وقت میں دو دو مزی آتے ہیں بہت زبردست ہوتا ہے بچوں کا تو سپیشلی فیورٹ ہوتا ہے تو چلے اسے بنانا شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے پتک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سپلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا دوبانہ مد بولے گا تاکہ آپ کو ریٹسٹ اپ ڈیٹس ملتے رہیں سب سے پہلے میں نے ایک بول میں لیے دو کپ میدہ ان سب ڈرائن گرنٹس کو اچھے طرح سسٹین کرنا ہے تھا تو اس پہ میں ڈالوں گی نمک ایک چٹکی بیکنگ پاورڈر ایک ٹیبل سپون ان تینوں ڈرائن گرنٹس کو میں اچھے طرح سے چھان لوں گی اور اسے میں مکس کر لوں گی اچھے طرح سے اسے مکس کر لیں یک جان کر لیں اور اسے ایک سائیڈ پہ رکھ دیں یہ بعد میں یوز ہوگا تو میں اسے سائیڈ پہ رکھ دوں گی اب ایک خالی بول میں ملوں گی چینی دو کپ اور اس میں میں ڈالوں گی آئل آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آئل میں میں ویجیٹیبل آئل یوز کر رہی ہوں تقریباً پونا کپ آئل ہے یہ اسے اچھے طرح سے میں بیٹ کر لوں گی اچھے طرح سے اسے بیٹ کریں چینی تھوڑی سی ڈیزولف ہونے شاہیے اور فلی ڈیزولف ہونے کا ضرورت نہیں ہے اور میں میں ڈالوں گی دودھ تقریباً پونا کپ پھر میں اسے ڈیزولف کنوں اور آپ کو اچھے طرح سے کنم اور اچھی طرح سے بیٹ کروں گی تو یہ آسدہ آرے اور گیٹě ہوتا جائے گا اب میں اینڈے میں 4 اینڈے میں اسے خالق کروں گی لیکن میں 부ڑ اللہ یابیر بیٹ کروں گی اینڈے کی طرح ہوں جیسٹ ہر اینڈے من سے سے بیٹ کوئی رکھ اسے ڈیزولف حد محونہ کریں گی انڈوں کو ڈالنے کے بعد بہت زیادہ بیٹ نہیں کرتے ورنہ پھٹ جاتا ہے مکسچر تو یہ سے میں تھوڑا تھوڑا بیٹ کروں گی انڈا بس اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد میں اس میں تھرڈ انڈا ڈالوں گی اس طرح کرتے ہوئے میں چار اپنے انڈے اس میں ایڈ کر لوں گی یہ تیسرا انڈا چلا گیا اور اب اس کے بعد چوتھے انڈے کی باری ہے چوتھے انڈے کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی بنیلا ایسنس ایک ٹیبل سپون تو ان سب ویٹ انڈنگوینٹس کو میں اچھے طرح سے ویس کر لوں گی اور یہ اچھے طرح سے یہ ایری اور فلفی اور جک جان ہو جائیں تو یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہے میں اپنا بند کی ہاں اور اس میں میں اپنی ڈرائ انڈریٹس مکس کر رہی ہوں سپیچولا سے میں بند کی مکس کروں گی اور ایک دفعہ سارے مکسچر ایڈ ہی کر دیں تقریباً دو سے تین پارٹ میں اسے ایڈ کریں ایک دفعہ ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اسے مکس کریں پھر سیکنڈ پارٹ ڈالیں تاکہ اس میں لنپس نہ بنیں تو اچھی طرح سے اسے سپیچلہ کے مدر سے مکس کر لیں ایسے راؤنڈ مومنٹ میں ترمیان میں چمچ نہیں چلانا ورنہ اس کا سارا ایر باہر نکل جائے گا تو اب ان مکسچر کو میں دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی یہ وہی بول ہے جس میں اپنے ڈرائنگ ریلس کو میں نے مکس کیا تھا تو اسی بول میں میں اپنا آدھا مکس سے نکال لوں گی اور اس میں میں ڈالوں گی آدھا کپ کوکو پاوڈر تو وہ بھی میں سٹین کر کے اچھی طرح سے چھان کے ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی لنپس نہ رہیں گوٹلیاں نہ بنیں اس میں اور اسی طرح سے راؤنڈ مومنٹ میں سپیچلہ کے مدر سے میں اسے مکس کر رہی ہوں تو اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے تو میرا یہ مکس چھان سے ریڈی ہو گیا ہے تو اب چلتے ہیں اس کی پرپریشن کی طرف تو اب میں جا رہی ہوں میں نے ایک گریزڈ بیکنگ پین لیا اور اس میں میں یہ بول سپون لے رہی ہوں اس میں اب کیا کروں گی ایک سپون میں ڈالوں گی اس میں بنیلا مکسچر کا اچھے طرح سے اس میں بلکل میڈ میں ڈالیں تو ایسا ایسا خود ہی پھیلتا جائے گا اب اس کے رائٹ بلکل میڈ میں آپ ڈالیں اپنا کوکو مکسچر اور میک شور کہ یہ سائیڈ پہ نہ گرے اس کے ڈروپس اور یہ اب دوبارہ سے میں نے ایک سپون اگر آپ ٹیبل سپون یوز کر رہے ہیں تو ایک ٹائم میں دو ٹیبل سپون اس میں مکسچر جائے گا اور اگر بول سپون ہے تو ایک ہی سپون کافی ہے تو اس طرح کرتے ہوئے میں اپنا سارا مکسچر کو اس میں ڈال دوں گی انٹیل ہمارا سارا مکسچر ہتم ہو جائے اور ہمارا کیک بیک کینگ کے لئے ریڈی ہو جائے تو یہ میرا سارا کیک میں نے اپنا مکسچر اس میں ڈال دیا ہے یہ ریڈی ہو گئے دو تین دفعہ سے میں نے اپنی شک پہ ٹیپ کیا اب چلتے ہیں اس کے گارنش کے طرف تھوڑا سارا میں سے چوکلیٹ کے ساتھ گارنش کروں گی یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو جیسے مرضی گارنش کریں میں نے اس طرح سے اس میں چوکلیٹ سیرپ ڈالا اور اب اپوزیٹ سائیڈ پہ میں توٹھ پیک لے کر تو اس طرح سے اس کا ڈیزائن بنا لوں گی ڈیزائن بنانے کے بعد میں اسے بیک کا لوں گی ڈیزائن بنانے کے بعد میں اسے بیک کا لوں گی ون ایٹی ڈگری پہ تقریباً فورٹی فائف ٹو ففٹی منٹ کے لئے تو میرا کیک بیک ہو کے آگیا ہے بیکنگ دوران مجھے جلدی میں توٹھ پیک نہیں مل رہی تو میں نے اس میں نائف انسٹ کر دیکھی کہ بیک ہو گیا ہے کہ نہیں تو ابھی کچھا تھا تو میں نے اس دوبارہ چار سے پانچ منٹ کے لئے اوون میں رکھا تو چھوڑی مارنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لئے اوون میں رکھنے کے بعد کیا ہوا اس کی ساری ایڈی ایئر ریڈیوس ہو گئی کیونکہ پہلے بہت ہی فلفی اور زبردست بن گیا رہا تھا تو اینیویز اس میں چھوڑی آپ بلکل بھی انسٹ نہ کرئے گا میں آپ کو اس کا ایک پیس کار کے دکھاتے ہوں کیتا زبردست ہے ٹیس لا جواب تھا بہت ہی زبردست تھا آپ اسے ضرور ٹرے کرئے گا دعا مرات رکھے گا